بڑھیں گے ناظرین اگلی مدنی خبر کی جانب اور افسوس کی خبر بتاتے ہیں آپ کو حضرت اللامہ مولانا مفتی عابد جلالی صاحب طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے انتقال کے تلاف پر امیر آل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مرحوم کے صاحبزادوں اور بھائی جان حضرت اللامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اور دیگر سوگواروں سے تعذیت کا اظہار فرماتے ہوئے مرحوم کے لیے دعا مغفرت فرمائی مدنی چینل کے ناظرین تعذیت کرنا سنت ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کی دل جوئی یعنی تازیت کی اس کے لیے اتنا ہی عجر ہے جتنا مصیبت زدہ کے لیے نحمدہ ونسلی ونسلم علیہ رسول نبی جل کریم سگے مدینہ محمد علیہ عطار قادری رضوی غفیانوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے افسوسنا قبر ملی کہ حافظ قعب الاسلام اور وحاب الاسلام کے والد محترم اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حشب آصف جلالی صاحب محمد احسن گوندل صاحب اور زاہد گوندل صاحب کے بھائی جان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد جلالی صاحب طویل علالت کے بعد پہلی ذو الحجت الحرام چودہ سو اکتالی سنیجری کو اڑتالیس سال کے عمر میں لاہور میں وصال فرما گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُودُ میں تمام سوگواروں سے تحضیت کرتا ہوں اور سبر و حمد سے کام لینے کی تلقین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ وسل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد جلالی صاحب کو غریق رحمت فرما الہ العالمین ان کے تمام صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنے رحمت کے پھولوں سے ڈھکے مولا کریم ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرما الہ العالمین ان کی قبر تا حد نظر وسیق ہو مولا کریم نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر تا حشر جگ مغاتی رہے یا اللہ انہیں بے حساب مغفرت سے مشرب فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما الہ العالمین تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما الہ العالمین حضرت علامہ مولانا مفتی عبد جلالی صاحب کی دینی خدمات قبول فرما الہ العالمین ان کی علمی کاویشوں کو مستجاب فرما قبول فرما رحمت کے نظر فرما الہ العالمین میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایعہ نشان ان کا عجر عطا فرما یہ سارا عجر و ثواب جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما با وسیلہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب حضرت علامہ مولانا مفتی عبد جلالی صاحب سمیت ساری امت کو عنایت فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیر اہل سنت دامدر قاتم العالیہ نے سوگواروں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد جلالی مرہوم کے حصال سواب کے لئے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے تمام سوگواروں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ صبر و حمد سے کام لینا ہے ہووہ ویلا مچانے سے جانے والے نے پلٹ کارانا نہیں ہوتا الٹا اگر بے سبری کی تو اس بے سبری کی وجہ سے سبر کے ذریعے سواب کا ہاتھ آنے والا خزانہ ضائع ہو جاتا ہے پھر آقا اعلا حضرت امام اہل سنت بہران شاہ امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ میت پر رونے والوں کو نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دم میں یہ سراؤ جڑھے کوئی دم میں یہ سراؤ جڑھے ارے او چاؤنی چانے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مزید عیسیٰ علیہ السواب کے لئے کی روایت پیش کرتا ہوں مکتب تل مدینہ کی احیاء علوم جلد پانچ پیج نمبر چار سو اسی پر لکھا ہے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی تو انہوں نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس عورت نے حیسائی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی پھر اس نے حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا شکریہ عدا کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد